تو میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک ڈیفیکلٹ فلم سودھاگر کی میکنگ کے بارے میں کیا کیا ہوا کیسے کیسے ہوا وہ بتانے کیلئے پچھلی بارے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ڈیفیکلٹ کاسٹنگ تھی اور کیسے سبحاج جی نے اس کو انجام کیا اب ڈیفیکلٹ پارٹ صرف کاسٹنگ کرنے سے نہیں ہوتی دوسرا پارٹ میں اس لیے لے کر آرہا ہوں کہ کاسٹنگ سے زیادہ ڈیفیکلٹی تو ہوتی ہے ایکٹروں کو ہینڈل کرنے کی جہاں پر جانی جیسے راج کمار جیسے ایکٹر ہوں جو ہر بارت میں اپنا ان کا انٹرفیرنس تھا ان کے بارے میں مشہور تھا میں ان کے آتما تو شانتی تھے پر میں بھی ان سے گزر چکا ہوں تین فلم میں کر چکا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ اور اوپر سے دلپ صاحب اور دلپ صاحب کو معلوم ہو کہ راج کمار کو کیا ہے تو پوچھا جاتا تھا میں اس میں بتا دوں کہ راج کمار جی کا دماغ سوچنے کا طریقہ اگر میں ایک اور فلم کی بات کروں جو میں نے ان کے ساتھ کی تھی وہ تھی بیتاج بادشاہ جس میں میں راج کمار جی اور شطرگن سنہ کو بعد میں ایڈ کر دیا گیا تھا کیونکہ اسی پر ایک اور فلم جواب بن رہی تھی تو مجھے یاد ہے راج کمار جی نے ایک بار مجھے بیٹھے بیٹھے بڑا مکیش تمہارے اور شطر جی کے سین ہیں تو ایک بار دورانی ڈریکٹ کر دیتے ہیں تو میں نے کہا میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور شطر جی کے سین ہیں کیسے ہیں بیکوز وہ فلم بٹ گئی تھی دو ایکٹروں کی سٹوری تھی میری اور راج کمار جی کے بیچ میں شطر جی کو ایڈ کیا گیا تھا بیکوز ریمیک آف دی سیم پاکستانی فلم تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ راج کمار جی تھے جو نوٹ کرتے تھے کی مطلب ان کے بارے میں اگر ایک اور انٹریسٹنگ بات بتا دوں کہ اسی جواب ایک فلم کے اندر ان کی میرے ساتھ سین تھا تو ان کا یہ شرٹ ایک آدھی باہر نکلی پڑی تھی سوٹ پہناتا اور شرٹ باہر تھی اور جیسے شرٹ شروع ہوا تو اسیسٹنٹ ہے سر 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 ملیا کیا ہے کیا ہے سر وہ آپ کی سر ڈرتے تھے لوگ آپ کی سر وہ شرٹ باہر ہے تو ایک سکنڈ کا پوز لیا تو یہ لو دوسرا بھی باہر کر دیا کوٹ میں سوٹ میں جانی لوگ ہمیں دیکھیں گے ہماری سوٹ کو نہیں دیکھیں گے تو دس واس تکیریکٹر دس واس تکیریکٹر جانتا ہے جنہوں نے کام کیا اب تو آپ راج کمار جی کے سامنے دلیف صاحب کو کھڑا کر رہا ہے جن کے بارے میں مشہور نہیں ہے جسے راج جی کی تو کہانیاں ہیں پندرانی بیس کہانیاں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں دلیف صاحب کے بارے میں بہت کم کہانیاں کہی جاتی ہیں لیکن دلیف صاحب کانشینسیس ایکٹرز تھے میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ اپنے رول کے بارے میں بہت سجگ رہتے تھے اپنی سٹائل میں کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ میں بتاؤں گا اس میں ڈیفکل سو میں بتانا چاہتا ہوں اس اپیسوڈ میں کہ سوداغر کیسے بنی اب اگر میں سٹارٹ کروں اس کے پہلے کی سب سے ڈیفکلٹ پارٹ میں آپ کو بتا دوں جہاں سوباز جی کو معلوم پڑا تھا ہم لوگ کلو منالی میں شوٹنگ کرتے تھے کلو منالی میں اوپر ایک ہوتل میں میں بھی رہتا تھا دلیف صاحب بھی راج کمار جی بھی رہتے تھے اور وہ مجھے سوباز جی نے نیکس ڈے بولا بولا مکیش رات کو دھائی بچے مجھے دلیف صاحب کا فون آیا کیوں بلا وہ کوریڈور میں گھوم رہے تھے اور وہ سکرپٹ ہاتھ میں لے کر انہوں نے فون کیا وہ لالے میں وہ سین پڑھ رہے ہا سی وہ سین دے بچے تو اس طرح لکھیا ہے تو اس طرح سے میں آئے کر رہا ہاں میں آئے تو سوباز جی ملتے ہیں میں نے یوسیب بھائی کو کہا سر آپ سو جائیے نا سبح میں کر لوں گا ترسٹ می and this is how you know he convinced یوسیب بھائی تو یوسیب بھائی کو بھی پتا ہے سین کل راج کمار جی کے سامنے کرنا ہے میرے کیا ڈائیلوگز ہوں گے کیسا ہوگا اس کا کیا ہوگا یہ پوائنٹ کے اوپر یہ کانٹروورسی کے اس طرح سے کیسے سبحاز جی نے فلم کو دھیرے دھیرے آگے بڑھایا اور کمپلیٹ کیا ایک اور انسیڈنٹ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ راج جی بھی کو بتایا گیا کہ یہ رچ تھے راج جی اور دلیف صاحب ان کے دوست لیکن دریب ایک گاؤں کے میں رہنے والے تو راج جی کو جب مانوں پڑا کہ دلیف صاحب نے ایک 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 سنٹ لیے جو جو ہم لیتے ہیں کہہ رہے ہیں وہ اب تو اپنے آپ کو دیکھ لے جو ان کی پوری ایک گنگا جمنا میں بھی جو ایک ترہ کی جو ایک لینگویج کو جو تریٹ کرتے تھے وہ ہمیشہ ہٹ ہوتی ہے تو جیسے ان کو راج جی کو مانوں پڑا کہ انہوں نے تو پوری کے پوری ایکسنٹ چینج کر دی ہے بھلا آپ نے میرے کو نہیں بتایا اب راج جی نے سباز جی نے کنوینس کیا ان کو نہیں نہیں کیا ہے نا کہ آپ تو بہت محل میں رہتے ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں میں سے گاؤں کی بولی تو آئے گی نا ان کے اندر بڑے مشکل سے راج جی کو کنوینس کیا راج جی کنوینس ہو گئے دس و سیکنڈ پوائنٹ پورو ہاو ڈیفکل واس تو ہینڈل ڈیس ٹو ایکٹرز اگر میں شروعات کروں کہ میرے بارے میں میں نے بھی سن رکھا تھا راج جی کے بارے میں کہ راج جی جبھی بھی ایک بار تو مجھے عاد ہے ان کے بارے میں مشہور کہانی ہے کہ جب کسی سیٹ پر انٹر ہوئے تھے تو سیٹ پر بڑے بڑے ایکٹرز تھے نام نہیں لوں گا بات اپنی زمانہ کی اپنے بڑے بڑے ایکٹرز تھے اور یہ راج جی کے اپنی عادت ہے اور جیسے انٹر ہوئے بولے کافی جونیر آرٹسٹ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں تو زینت امان کو بول دیا تھا جانی تمہیں تو فلموں میں ہونا چاہیے اب وہ راج جن کو سب ایکٹر کو لگتا تھا کہ تنز مارنے میں ایکسپارٹ تھے تو میں بھی تھوڑا کانشنس تھا اس لے مجھے آتا ہے جب ہم کلو منالی میں شوٹنگ کر رہے تھے تو شروعات کا سیکوئنس جس میں فون آیا سباز جی کا میرے کو مکیش کل ہم شام کو چائے پینے جا رہے ہیں وہاں کی جو میلٹری کیمپ لگے ہوتے ہیں میلٹری کے ان کے ساتھ میں ہم نے ان کی وہ لی ہیں جیپس انہوں نے دیئے ہم نے پیسے کھا تو انہوں نے کہا آپ پیسے پیسے بیسے مد دیجے آپ ہمارے حوالداروں کے ساتھ میں سب کے ساتھ میں چائے پینے کو لے آئیے آئیے میں نے کہا چلتے ہیں آتا ہوں میں آتا ہوں تو میں اور مجھے آدھ ہے دلپ صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کی ہم لوگ پہنچے آرمی کیمپ تھا ان لوگوں کا بریگیڈیر اور وہ اور پورے حوالداروں کی پوری بھیڑ تھی اور راج جی پہلے پہنچ گئے تھا شاید تو میرے کو جیسے ہی اپنا یہ حوالدار راج جی سے بات کریں راج جی سے سائن لے وہ گلے اب میری شک اس زمانے میں مہابارت اتنی ہٹ ہو گئی تھی کہ میرے ساتھ اور لوگ بہت لوگ جڑے ہوئے تھے اور کسی نے بریگیڈر نے کہا شاید کچھ ان کو میرے بارے میں شاد کہا ہوگا کہ مکیش خانہ ہے تو میرے سنا راج جی کے مو سے ارے بھائی انہیں کاؤن نہیں جانتا پتامہ کو کاؤن نہیں جانتا تو میرے کہا چلو ان کو میری پتامہ دیکھی ہوئے تو میرے ساتھ کبھی بھی ان کا اس ٹریٹمنٹ میں نہیں لیا مہابارے سو ہم نے وہاں پر چائی پھی اس کے بات اگر میں اور انسیڈنٹ یاد کروں اگین بات راج کمار جی پر آتی ہے کہ راج کمار جی شوٹنگ جب کرتے تھے تو وہاں پر وہ بیٹھے رہتے تھے اپنے ایک کونے میں وہاں پر دلپ صاحب بیٹھتے تھے میری سیٹ الگ ہوتی تھی ہم دور دور بیٹھتے تھے میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں وہ موبائل شاید نیا نیا آیا تھا تو موبائل یہاں پر پڑھ کے رکھا رکھتے تھے اور میں دیکھتا رہتا تھا وہاں پڑھتے تھے اس کو آن کرتے تھے ٹک 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 پھر بات کرتے تھے وہی دو انچ دور رکھ کر ہاں اس کو کہہ دو کہ آ جایا اس کے بات میں آ جا اور اس کے بات میں میں دیکھتا تھا وہاں پڑھتے تھے ٹک 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 بند کر کے رکھتے تھے پھر پانچ پندرہ منٹ پھر بات کرتے تھے پھر بات کرتے تھے پھر بات کرتے تھے پھر بات کرتے تھے تو میں نے دیکھا میں نے کہا پوچھوں گا ان کو تو میں نے جب بیچ بھی ہم ساتھ میں آئے میں نے کہا راج جی آپ فون کو بات کرتے ہیں آپ فون کو اٹھاتے ہیں آن کر کے باتیں کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو بند کر دیتے ہیں پھر دوسری بات پھر سٹارٹ کرتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں ایسا کیوں تو انہوں نے جو بات کہی ہے مجھے آج تک یاد ہے اور میں آج کے جتنے بھی موبائل یوزرز کو یہ بات بتانا چاہوں گا ان نے کہا جانی یہ فون ہمارے استعمال کے لیے ہائے دوسروں کے لیے نہیں ہے آپ دیکھیے ان کا یہ تھا کہ میں فون کروں گا میرے کو کوئی فون نہیں کر رہے this was his characters you know he had his own own karishma in his own personality and he used to do it so ایسے incidents کے ساتھ سبحجی کو کبھی سین ہوتا تھا تو کبھی یہ سین ہوتا تھا کیسے ہینڈل کرتے تھے اس کا میں اگر ایک اینڈ میں تھوڑا سا آپ کو میں ایک اگزامپل دوں خود اگر میں اپنے آپ کو لے کے سب لوگ کہیں گے آپ اپنی بات کہتے ہیں پر میں کیا کروں میری بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میں آپ کو میری اگزامپل سے بتاؤں گا کہ how difficult for سبحج گئی to handle these two star wars مجھے یاد ہے پہلے دن شاید شوٹنگ تھی سبحج جی کے مرڈ آئیلنڈ کے فارم آوس میں ہی تھی ہم سب وہاں پہنچے یوسف بھائی کی انٹری ہوئی آپ سب لوگ تو ہی نا ریسپیکٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ آکے بیٹھے بات چکتے ہیں ہاں یہ کیا کرنا ہے وہ کرنا یہ کرنا ہے تو اس کے بیچ میں اچانک میرے 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 ڈرائیور کا نام دلیپ تھا تو میرا دوسرا جو میک اپ میں نے اچانک ایسے بات کرتے کر باتا ہے دلیپ گھر کے زبان کیا تو میں نے کہا ہوئے تو اپنا نام چینج کر کے بابو رکھ دے آج تیرا نام دلیپ نہیں رہے گا اور اسے سابس کو نام چینج کیا گیا اب شوٹنگ شروع ہوئی ریہرسل ہوئی میرا سین تھا کہ ای تنگ بیگننگ کا اس سین اگر آپ نے فلم دیکھے ہوگی انٹردکشن سین تھا یا پتہ نہیں فلم ہے کی نہیں مجھے نہیں مالا مجھے تو لگا تھا کہ نہیں ہے فلم میں میرا سین تھا کہ میں بندوق لے کر نکلتا ہوں جیکی شروف کا انٹردکشن ٹائپ سین تھا جیکی شروف بولتا ہے سنائے آج میرا بھائی جو ہے ماہ بھارت کھیلنے جا رہا ہے تو میں ٹرن کر کے بولتا ہوں ہاں آج رمکان کا صبر کا باندھ ٹوٹ چکا ہے آج ہم نے بھی اپنے پسٹول میں گولیاں بھر لی ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے ارے بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی وہ ہمارے دوست ہیں اور میں ٹرن کر کے بلتا ہوں وہ آپ کے دوست تھے آج وہ آپ کے دوست نہیں ہے دشمن ہے دشمن یہ ریہرسل میں کیا مجھے تو کہا گیا تھا کہ آپ دلیف صاحب کے انگری سن ہیں آپ دلیف صاحب جب تک جیکی شروف زندہ گن نہیں اٹھاتے تو وہ ایٹیٹوڈ میں نے پکڑا پر سواز جی کو لگا تھوڑا سکی اتنے بڑے ایکٹر کے سامنے ایک نیا ایکٹر میں نیا ہی مانا جاؤں گا مہ بھارت ہی آئی تھی میری اگر لوگوں نے دیکھی تھی تو مجھے کہا مکیش تیرا شوٹ لیتے ہیں الگ سے دلیف صاحب کا شوٹ الگ سے لیتے ہیں اور وہ اسی طر سے یہ شوٹ شروع ہو میں سمجھ گیا میں نے کہا ٹھیک ہے پت میں آج بھی جسٹیفائی کروں گا کہ شاید دلیف صاحب کی اوہ میں اگر آدمی اس طرح کے اٹیٹوٹ نہیں لے گا لیکن میں نے لیا تھا کیونکہ میں عزت کرتا ہوں میں آرٹسٹوں کی لیکن جب میرے کو سین کرنا ہوتا ہے تو میں کسی کو سامنے کچھ نہیں پھیل کرتا چاہے وہ بڑے سے بڑے ایکٹر ہو چھوٹے سے چھوٹا ایکٹر ہو so this was one scene I remember we did and that showed کہ how difficult was it for Subhash gai ان کو دلیف صاحب کو بھی خوش کرنا پڑتا تھا ان کو راج کمار کو بھی خوش کرنا پڑتا تھا بیچ میں ہم سب لوگ پس جاتے تھے سینچ کٹتے تھے کٹے ہوں گے اگر آپ دیکھو پوری فلم کی شوٹنگ میں اور وہ جائز مانتا ہوں میں because اتنا بڑا پھنگا لینا اور انہوں نے جیسے کہ آپ نے وہ ایک انسیننٹ سنا ہوگا ایک دو بندر اور ایک بلی کے بیچ میں وہ کیسے جاتے ہیں تو دونوں کو کیسے وہ ٹریٹ کرتی ہے تو یہ سیچویشن میں سبھاش گئی تھے یہ سیچویشن میں ہماری پوری فلم بنی اور کیا بنی آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے انجائی کیا ہوگا اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ سوداغر was one of the most difficult film to make it is a یادگار فلم آگے میں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں میں آپ کو چند بچی ہوئی باتیں بتاؤں گا سوداغر کے بارے میں کہ سوداغر کیا تھی اور کیسے بنی ویٹ کریے